بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاپ فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شادہ و آباد رکھے دوستو اس وقت پوری دنیا میں مقبولیت کی انتہا کو چھونے والی کا ہے جس کا نام گرلینڈو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گرلینڈو گائے کی خوبیوں اور خامیوں کے متعلق جانیں گے یہ گائے کیس مولک میں پائی جاتی ہے اور یہ اوستن کتنا دھوٹ دیتی ہے اس کے جوان ہونے کی کیا عمر ہے اس کا سمن کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کے متعلق جانکاری فرام کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل میں جائیں ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو کہ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جس گائے کا ذکر کیا گیا ہے یہ برازیل کی ریجسٹر گائے ہے اور اس کا نام گرلینڈو ہے اس گائے کی تاریخ اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے انیسویں صدی کے شروع میں برازیلین حکمران کیلسو جارسیا نے برسغیر کا دورہ کیا برازیلین صدر چونکہ ایک فارمر کے بیٹے تھے اس لئے انہیں فارمنگ سے بے حد دلچسپی تھی چنانچہ اس نے برسغیر کے حکمرانوں کو کہا کہ وہ مختلف فارمز کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں برسغیر کے مہاراجہ نے برازیل کے صدر کو مختلف فارمز ویزٹ کروائے برازیلین صدر نے مختلف گائے دیکھیں اور ان کو اس وقت کی انڈین گائے گیر بے حد پسند آئی چنانچہ اس نے گیر گائے کا ایک جوڑا ساتھ لیا اور برازیل روانہ ہو گئے برازیل جانے والے اس نربول کا نام کرشنا تھا دوستو اس وقت برازیل میں گائوں کی مختلف نسلیں بوجود تھیں جن میں ہوسٹن فریزین جرسی ڈچ اور دیگر کئی مقامی نسلیں شامل تھیں برازیلی صدر نے اس انڈین گیر گائے کو ہوسٹن فریزین گائے کے ساتھ کراس کروا کر ایک نئی نسل تیار کرنے کی طرف کوششیں شروع کر دیں اس کوشش میں برازیلین حکومت کو بہت کمیابی حاصل ہوئی اور وہ ایک ایسی نسل تیار کرنے میں کمیاب ہو گئے جس میں فریزین اور گیر دونوں کی خوبیاں موجود تھیں چنانچہ انیس سو اسی کی ذہائی میں یہ نسل اتنی زیادہ تداد میں بڑھ گئی کہ برازیلین حکومت نے اس نسل کو بقیدہ طور پر ریجسٹر کیا اور اس کا نام گرلینڈو رکھا گیا دوستو یہ گئے اس وقت دودھ پیڑے کے لحاظ سے دنیا کی تمام نسلوں میں پہلے نمبر پر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوسٹن فریزین جرسی اور ڈچ گئے جو کہ دودھ کے اعتبار سے بہت مقبول ہیں اور دنیا میں زیادہ تر فارم بھی انہی نسلوں کی گائے کے ہی ہیں اور یہ نسلیں کافی مقبول اور پسانت کی جاتی ہیں لیکن گرلینڈو گئے ان تمام نسلوں کو پیچھے چھوڑ کر مقبولیت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دودھ ہے یہ ایک دن میں 127 لٹرز دودھ دے کر گرنز بوک کا وال ریکارڈ میں بھی اپنا نام درج کروا چکی ہے اب دوستو ہم اس گائے کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ گائے 20 سے 25 ماہ کی عمر میں پہلا بچہ دیتی ہے اور اس کی کول ورنٹی یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پندرہ سال تک ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کول وقفہ چار سو داز دنوں کا ہوتا ہے اور یہ گائے تین سو داز دن تک دودھ دیتی ہے دودھ میں فیٹ چار سے چار اشاریہ پانچ فیصل ہوتا ہے اور یہ گائے لائف ٹیم 20 ہزار لٹر دو دیتی ہے وزن کے لحاظ سے یہ نسل کافی تیری سے گروہ کرتی ہے اور ایک کلو گرام پیر بھی وزن بڑھاتی ہے یہ نسل ایلین گیر گئے اور ہوسٹن فریزین کے درمیان کراسپ ریڈنگ کے ذریعے تیار کی گئی ہے اس وجہ سے یہ نسل اپنے جسمانی خد و خال کے لحاظ سے ان دونوں نسلوں کو ظاہر کرتی ہے جسمانی لحاظ سے یہ فریزین گائے کی طرح ہوتی ہے جبکہ اس کا سارا اور پچھلا حصہ گیر گائے سے مشابت رکھتا ہے گیر گائے چونکہ گرم ترین خطے کی گائے ہے اس لئے گرلینڈو گائے بھی ہوسٹن فریزین کے بارعکس گرم خطوں میں بھی یکسان کا آرامد اور کم جاب ہے اس نسل کے گائے کا دودھ فریزین کے رسبت زیادہ گارہ ہوتا ہے اور موسمی بیماریاں بھی اس نسل میں بہت کم ہوتی ہیں ان تمام خوبیوں کی بنا پر شیگ گائے اس وقت دنیا کے تمام فارمرز کی توجہ کا برقض بنی ہوئی ہے اور تقریباً دنیا کا ہر فارمر اس کو اپنے فارم پر لے آنے کی خیش رکھتا ہے اس گائے کا سمن اس وقت پاکستان میں مجسر نہیں ہے تاہم اگر کچھ دوست برازیل یا جورپ میں اپنے کسی دوست سے رابطہ کر کے وہاں سے سمن مگوانا چاہیں تو مگوا سکتے ہیں تاہم اس وقت تک پاکستان میں افیشلی طور پر اس کا سمن آویلیبل نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید پسند ہوگی اجازہ دیجئے